بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ میں ہوں خیص رحمان اور آپ دیکھ رہے ہو سابر فوڈ سیکرٹس آج میں آپ دوستو کے ساتھ پانچوں کی رسیپی لے کر آیا ہوں جو بہت زبردست اور مفید یہ جو فائے ہے یہ چھوٹے جانور کے ہے جو گائی کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسی کا پانچے ہے یہ اور ان کی رسیپی میں لے کر آیا ہوں ہمیں پہلے چاہیے یہ پانچے یہ پائے ہم قصائے سے لے کر آئے تھے اس نے صاف کیا تھا اس کو ہم نے اسی طرح چھوٹے فیسز میں کاٹ لیا اگر آپ لوگ بھی لینا چاہتے ہو تو قصائے کو بول لے ساف کر کے آپ لوگوں کو اسی طرح چھوٹے فیسز میں کاٹ کر کے دے دیں اس کی سپائے کرنے کا بھی ویڈیو میں بہت جلی شیئر کر دوں گا انشاءاللہ اس کو ہم ایک ککر میں ڈال دیں گے اور دو عدد پیاز میں نے باریک کاٹ لیا وہ بھی اسی طرح ثابت ڈال دیں گے اور یہ ادرک اور لسن یہ بھی اسی طرح ثابت ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ تین بڑی ایلچی اور یہ ایک تکڑا دالچینی کا اور یہ چار پانچ عدد جو ہے لونک یہ ڈال دیں گے اس میں جو مثالیاں بھی ثابت ہم ڈال دیں گے اور یہ ہاف ٹی سپون سی بھی توڑا سا کم حل دی اور دو چمچ جو ہے دنیا ثابت دنیا ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ ہاف ٹی سپون جو ہے سرخ مرچ اور یہ ہے کوارٹر ٹی سپون اجوائن اور یہ ہے پپری کا پاودر سرخ مرچ پاودر یہ جو ہے یہ سرخ کلر کے لئے استعمال ہوتے ہیں یہ زیادہ کردوانے ہوتا اور یہ ہاف ٹی سپون جو ہے گرم سالہ اور دو چمچ جو ہے یہ نمک کیا نمک اپنے ٹیس کی ساب سے ڈال سکتے ہو اب ہم اس میں گرم پانی ڈال دیں گے آپ لوگ اگر ٹائم ہے تو آپ لوگ ٹنڈا پانی بھی ڈال سکتے ہو ہم نے اس میں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ اس میں ڈپ جائے یہ نہیں ہے کہ دو لیٹر یا تین لیٹر چار لیٹر اتنا ہی پانی ڈالنا ہے کہ اس سے اچھی طرح ڈپ جائے تو ہم نے پانی اتنا ہی ڈال دیا کہ یہ ڈپ ہو چکا ہے اب ہم اس پہ کور لگا دیں گے ڈکن لگا دیں گے اس کو ہم رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے تاکہ اس سے اچھی طرح جب اس کا یہ وسل چلنا شروع ہو جائے تو ایک گھنٹہ دو گھنٹے کے لیے ہم اس کو چول دیں گے تو دو گھنٹے کے بعد ملتے ہیں تو ماشاءاللہ دو گھنٹے مکمل ہو چکے ہیں اور جب اس کا یہ وسل چلنا شروع ہو جائے تو ہم اس کے بعد ہم اس کا ٹائم جو ہے وہ گھننا شروع کر دیں گے تو ما شاء اللہ یہ بہت زبردست اچھی طرح گل چکے ہیں آپ لوگ چک کر سکتے ہو ما شاء اللہ بہت زبردست گل چکا ہے یہ آپ لوگ چک کر سکتے ہو بہت زبردست ذائقہ دار اور مزیدار آتا ہے چمچ کے مدد سے ہم اس کو چک کر دیں گے تو ما شاء اللہ بہت زبردست گل چکا ہے یہ ناشتے میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں جو دوسری ہوتے ہیں وہ توڑا سا سخت ہوتا ہے وہ پانچ چھ گھنٹے لگے گا تو ما شاء اللہ اس میں پانی بھی زبردست ہے سالن بھی ہے اب ہم اس کے لئے تری تیار کر دیں گے تو ایک الگ سے ایک برطن لیں گے اس میں ہم ادافاؤ جو ہے وہ گی ڈال دیں گے اور گی کو مل ہونے تک ہم اس کو گرم کر دیں گے جب گی اچھے طرح مل ہو جائے گرم ہو جائے تو ما شاء اللہ گی جو ہے وہ اچھی طرح گرم ہو چکے ہیں اب ہم اس میں یہ زیرہ ثابت زیرہ جو ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کو توڑا سا سیکھ لیں گے تاکہ یہ اپنا ذائقہ فلیور چھوڑ لیں جس پانچ چیز سیکنٹ کے لئے اس کو ہم چھوڑ دیں گے آپ لوگ اس طرح بھی کر سکتے ہو یہ اس پائے میں بھی ڈال سکتے ہو پائے اس میں بھی ڈال سکتے ہو بس جس طرح آپ لوگ کی مرضی ہم جو ہے اسی میں فائے جو ہے وہ اسی میں ڈال دیں گے اسی گی میں تو یہ ہم نے سارا جو فائے ہم نے تیار کیا تھا وہ ہم ابھی اسی میں ڈال دیں گے اگر کوئی نہیں ہے جناب تو ہمارے چینل کو لائک کر دے سبسکرائب کر دے اپنے دوست و احبابی کے ساتھ شیئر کر دے کیونکہ یہ آپ لوگ کی طرف سے ایک پیار ہوتا ہے ایک محبت ہوتی ہے ایک چاہت ہوتا ہے تو ہم ابھی اس کو توڑا سا پکائیں گے جس دس منٹ کے لئے لو پلین پہ آپ لوگوں نے اس کو پکانا ہے تاکہ گی میں اور جو زیرہ ہم نے ڈال دیا تھا وہ اس کا خوشبو جو ہے ذائقہ اسی میں مکس ہو جائے یا کہ جان ہو جائے تو دس منٹ پورو ہو چکا ہے ڈککن جو ہے ہم ابھی اس سے ہٹا دیں گے تو ماشاءاللہ یہ بہت زبردست خوشبو توڑا سا مکس کر دیں گے اگر آپ لوگ یہ شوربہ کم کرنا چاہتے ہو تو کم کر سکتے ہو اگر سیل کرنا چاہتے ہو تو اسی طرح سئیے اب آگ کو ہم بند کر دیں گے اور اس کی اوپر ہم یہ توڑا سا کالا مرچ جو ہے پاودر یہ ڈال دیں گے اور اس کو ہم ابھی دم پہ رکھ دیں گے ڈککن ہم اوپر رکھ دیں گے جس اس کو دس منٹ کے لئے ہم نے دم پہ رکھنا ہے تو ماشاءاللہ دس منٹ پورا ہو چکا ہے اب ہم ڈککن جو ہے وہ ہٹا دیں گے اس کو تھوڑا سا مکس کر دیں گے اور یہ جو ہے یہ تیار ہو چکا ہے تھوڑا سا مکس کر دیں گے تاکہ یہ مرچ کا ذائقہ اسی میں آ جائے اور ہم اس کو ایک پلیٹ میں ڈال دیں گے تو ماشاءاللہ بہت زبردست پاہ یہ تیار ہو چکے ہیں اگر کوئی لوگ ناشتے کا کاروبار کرنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لئے اہم پائنٹ ہے اہم ریسیپی ہے یہ ماشاءاللہ سب کچھ بہت زبردست گل چکے ہیں یہ ہم جو ہے اپنے لئے بنا رہے ہیں یہ میں دو پائے جو تھے دو پائے وہ میں لے کر آیا ہوں اس کا وزن جو تھا میرے خیال میں یہ دو کلو ڈیٹھ کلو وزن تھا اس کو تو یہ ماشاءاللہ بہت زبردست گل چکا ہے ایک بار ٹرائے کر لے یہ کسی سے خراب نہیں ہوتا اور اس کا جو زائقہ ہے ماشاءاللہ بہت زبردست زائقہ آتا ہے یہ جو بڑے پائے ہیں وہ بھی اسی طرح اسی طریقے سے بن جاتا ہے تیار ہوتا ہے اگر یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری چینل کو لائک کر دے سبسکرائب کر دے اپنے دوست و حبابی کے ساتھ شیئر کر دے اور خیصر رحمان کو اجازت دے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی پھیں تب تک کے لئے اللہ حافظ